شان رمزان ہے مومینوں کے گلتا مجالہ شان رمزان شان رمزان شان رمزان شان رمزان حضرت سے مفتی حسن نبید نیازی صاحب سے سوال کرنا ہے واللامہ صاحب سے بھی تو پہلے مفتی صاحب سے سوال کریں حضرت عمرے پر جانے کے لیے بورو کر لیتے ہیں پیسہ قرض لے لیتے ہیں اور جباج بلدہ ہوتا ہے اچھا آلریڈی بھی کچھ لوگ مقروض ہوتے ہیں تو اچھا مقروض بڑا مقروض آپ کو ہوتا ہے محترز ہوتا ہے خطرناک کیونکہ وہ آپ کی خوبیاں تب ہی بتا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عبر علیہ وصحبی بارک وسلم لیکن عمرہ کرنا تو بہت اچھی بات ہے سعادت کی بات ہے سنت بیحضور جانے آلہ علیہ السلام کا مبارک طریقہ بھی ہے لیکن عمرہ کرنے کے لیے قرض بھی نہیں لینا چاہیے اور سوال بھی نہیں کرنا چاہیے یہ دو الگ الگ باتیں ہیں دونوں پر باری باری بات کر دیتا ہوں ایک ہے سوال کرنا یعنی کسی سے مانگنا کسی کو یہ کہنا کہ مجھے عمرے پہ بھیج دو یہ سوال کے زیل میں آتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے اور سوال کے بارے میں سوال کی مدمت پر سوال کی ممانات پر جو حدیث آئی ہیں یہ بھی اس کے زیل میں آتا ہے حضور جانعی عالم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ جو مال کا سوال کرتا رہے گا قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا یعنی بے آبر ہو کر آئے گا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے سوال کی ایسی مدمت ہے حضور جانعی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو سوال سے بچے گا اللہ اسے بچائے گا جو دنیا سے بے پروائی کرے گا اللہ اسے بے پروائی رکھے گا یعنی جو بے پروائی برتتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے پروائی دیتا ہے عطا فرماتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی خاص مدد ہوتی ہے تو سوال تو نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی سوال کہ زمرے میں آتا ہے کسی کو یہ کہنا کہ مجھے عمرہ کرا دو آپ اس کی بات ہے میں آپ کو عرض کروں آپ کی نالج میں بات ہوگی ویسے بساوقات آپ نے دیکھو گا سنا خان ہمارے ہوتے وہ جیسی عمرے کا شیر آتا ہے اور سامنے کا کوئی سیڈ ساپ بیٹھے ہوں آپ اس کی بات ہے تو ان کے زارو قطار کیفیت بن جاتی ہے کہ میں مدینہ جاؤں اور آپ کی نظر بھی ہے خیر آپ وہ کسی کی قلبی جو کیفیت ہے اس پر تم حکم نہیں لگا سکتے قلبی کیفیت کسی کی جو ہے وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے کوئی واقعی اگر ایسا ہی صرف کسی سیڈ کو دکھانے کیلئی کر رہا ہے تو ضرورتیں تو مضموم ہیں لیکن اگر کسی کی واقعی کیفیت ایسی ہو گئی ہے قلبی کیفیت ایسی ہے واقعی وہ اللہ اور اللہ کے سورہ سی حضرت و سلام سے تعلق کی بنا پر اس کی ایسی کیفیت ہو گئی ہے اور سامنے کوئی سیڈ بھی بیٹھا ہے اور اس نے آگے سے کہہ دیا جوش میں آگے کہ ٹھیک ہے بھئی میں کراؤں گا تو قلبی کیفیت پر ہم حکم نہیں لگاتے لیکن خاص انٹینشن ہی یہی ہو کہ میں سیڈ کو دکھا رہا ہوں تاکہ یہ مجھے جو ہے وہ مرے پر بھیجے یہ انٹینشن تو بہرحال مضموم ہے اس کے تو ہم کنڈیم ہی کریں گے بلکل صحیح کیونکہ یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے اجازت نہیں ہے بال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ سوال تب ہوگا ہم پیسے مانگیں گے تو یہ تو سوال میں آئے گا لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں عمرہ کرا دو تو یہ سوال میں نہیں آگا یہ نیکی کا کام ہے یہ بھی سوال ہی ہے عمرہ پیسوں سے ہی ہوتا ہے عمرہ جو ہے وہ فری میں نہیں ہوتا پیسوں سے ہی ہوتا ہے آپ جو ہے وہ براہ راست اتنی رقم مانگ لیں یا جو ہے وہ رقم مانگنے کی جگہ یہ کہہ دیں کہ مجھے مرا کرا دو سوال ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی سے پیسے مانگنے کی بجائے کوئی ڈیمانڈ کر لیں کہ مجھے گاڑی دلا دو تو گاڑی کے پیسے مانگ لیں یا گاڑی مانگ لیں یہ سوال ہی ہے دونوں ہی سوال ہیں ایسا نہیں ہے گاڑی مانگنا سوال نہیں ہے عمرے کے لیے سوال کرنا اس کی تو اجازت نہیں ہے لیکن اچھا باقی اس کے اندر ایک وضعات یہ کر دوں کہ ایک ہوتا ہے کچھ لوگوں کے درمیان بہمی ایسی بے تکلفی ہوتی ہے گھر کے افراد ہیں والد کو کہہ دیا چچا کو تایا کو یا دادا کو یا کسی ایسے کے ساتھ جس کے ساتھ ایسی بے تکلفی ہے کہ وہاں پر سوال نہیں سمجھا جاتا اور لاد کے اندر بچے نے کہہ دیا ایسا اور انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہیں کراؤں گا تو وہ بہرحال اس کی بات میں نہیں کر رہا میں جنرل سوال کی بات کر رہا ہوں کہ جنرل سوال کی اجازت نہیں ہے عمرے کی کسی متعین مشخص بندے سے یہ تو ہو گئی بات سوال کی اب آجائے کرز کی طرف کہ کرز لے کر عمرہ کرنا کرز لے کر بھی عمرہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر بالفرض کسی نے کرز لے کر عمرہ کر لیا تو عمرہ ادا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا عمرہ ادا ہو جائے گا کرز ہے وہ عمرے کی عدائی سے مانے نہیں ہے عمرہ ادا ہو جاتا ہے لیکن کرز لینا نہیں چاہیے کیونکہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ پتہ چلے عمرہ پہ گائے بعد میں انتقال کہیں ہو گیا اور وہ کرز ذمہ پہ باقی رہ گیا تو شہید کے بارے میں جاں یہ فرمایا گیا نا کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہاں بھی استثناء موجود ہے ایکسپشن ہے وہاں پر بھی کہ سوا دین کے سوا کرز کے کہ کرز اس وقت شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا حقوق العباد میں ہے تو اگر پتہ چلا کرز آپ کے ذمہ میں رہ گیا انتقال ہو گیا تو وہ کرز آپ کے ذمہ باقی ہے جب تک ادا نہیں کیا جائے گا یا وہ بندہ معاف نہیں کرے گا آپ انداللہ بری و ذمہ نہیں ہوں گے تو موطرز جائز ہوا اس کا کرز ہے وہ اگر اتراز کریں اس لیے آپ کرز نہ لیں بہتر یہ ہے لیکن کسی نے لے لیا تو عمرہ ادا ہوا یا نہیں ہوا عمرہ ادا ہو گیا اچھا ایک سورہ طور یہ ہے کہ بعض اوقات عمرے کے تو پیسے ہیں لیکن وہاں پر ادافی جو خرچ ہے اس کے لیے تھوڑا سی اگر کسی سے کرز لے لیا ہے تو اس کی گنجائش آئے اس میں کوئی ایسی حرص کی بات نہیں ہے لیکن جبکہ وسط ہو اور یہ پتہ ہو کہ ہمارے پیسے آ جائیں گے بعد میں اور ہم نے یہ کرز لوٹان ہے دل میں بھی یہ نہیں ہے تو اور اسباب بھی مہیا ہوں اور اب آج جتنا عمرہ ہے نا اس سے زیادہ پیسے وہاں ضرور چلے چاہیے آپ کو اب تیسرے پہلو کی طرف آجیے جو بات آپ کہہ رہے تھے تیسری بات جو آپ نے کی ایک پہلو آپ نے یہ چھیڑا کہ کرز بہت سارا کسی کا لے رکھا ہے اور کرز تو نہیں لوٹا رہا اب عمرے پہ عمرے کیے جا رہا ہے تو جس کا کرز لے رکھا ہے وہ کرز خوا جو ہے ظاہری بات ہے کرز خوا کہہ رہا ہے کہ اس کا عمرہ کیسے ہو رہا ہے میرا کرز تو ادا کرنی رہا ہے یہ عمروں پہ عمرے کیے جا رہا ہے دیکھیں جو غنی ہوتا ہے جس کے پاس استعطاعت ہو کرز لوٹانے کی تو اس کا کرز میں ٹال مٹول کرنا شدید مضموم ہے حدیث شریف میں سے سرحاتاً ظلم کہا گیا متلل غنی غل کہ غنی کا کرز کی ادائی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے اس کو سرحاتاً ظلم کہا گیا یہ ظلم ہے ہی کی صورت ہے کہ آپ کرز میں ٹال مٹول کر رہے ہیں اور عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں اگل ایک کرز ادا نہیں کر رہے ہیں ہاں اگر جو ہے وہ کرز ہے بہت زیادہ اور عمرے کی جو ادائی آپ نے کرنی ہے وہ کم ہے اور جو کرز خواہ ہے وہ اس پر راضی ہے کہ آپ عمرہ کر کے آجیں آپ مجھے بعد میں دے دیجئے گا اور آپ کے پاس اسباب ہیں کہ آپ اسے بعد میں دے سکتے ہیں اور ابھی اس وقت اتنے اسباب نہیں ہیں کہ اسے دے پائیں آئندہ امید ہے اگلے چھ ماہ میں یا اگلے تین ماہ میں ایسی امید ہے تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش بھی ہے لیکن ویسے جان بوس کر کرز کی ادائی میں ٹالمٹول کرنا اور عمرے پر عمرے کیا جانا یہ درست نہیں ہے یہ بھی ظلم ہی کی ایک صورت بلکل صحیح میں حضرت شاہ صاحب آپ سے چھوہ حضرت آپ نے ہر پہلو سے وضاعت کر دی کیونکہ پوزیٹیو نیگیٹیو سب پبلک کو پتہ نہ چاہیے یوں ہوگا تو پوزیٹیو ہوگا یوں ہوگا تو نیگیٹیو ہوگا اچھی بات آپ کا ماشاءاللہ خاصہ بھی ہے حضرت شاہ صاحب قبلہ مجھے بتائیے عید کے روز اکثر لوگ وہاں سے ٹریول کر جاتے ہیں مدینہ ہے تو یہ باس ہے اور ڈسٹنس ہوتا ہے لے اوورز ہوتے ہیں کاریکٹنگ فلائٹس ہوتی ہیں یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں بھی عید نہیں ملتی وہاں بھی نہیں ملتی اس حوالے سے کیا ارشادت فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والسلام علا سکتے ہیں انبیاء والمرسلین جی بہت اچھا سوال ہے جو حضرات وہاں سے ٹریول کر کر یہاں آ رہے ہیں رمضان شریف ہے تو روزہ رکھیں گے اور یہاں سے وہاں گئے ہیں اور وہاں عید کا دن ہے تو پھر عید منائیں گے اور وہ ساری برکتیں حاصل کریں گے عید کا دن ہو رمضان مبارک کا مہینہ ہو تو پھر تو وہاں تو ہما وقت ہی برکتیں برکتیں ہیں رحمتیں برحمتیں ہیں مومن مسلمان کا دل ہما وقت اس بات کے لئے دھڑکتا ہے کہ وہ حرمین تغیبین کی حاضری تھے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حدیث عمار کا جس کا مفہوم یہ کہ عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جیسے ایک عمرہ کیا اور پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ کرنے گئے اگلے سال یا مہینوں بعد فرمایا درمیان میں اگر کوئی گناہ قصدن یا سہبن ہو چکے ہیں تو وہ ان کا کفارہ ہے اس کی بخشش ہے اس کی مغفرت ہے اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں جو سوالات چل رہے تھے قبلہ مفتی سویل عدم جزی صاحب نبی مفتی حسن نبی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اس کو فرمایا کہ وہاں کا جو بلاوا ہے نا وہ تو سرکار کی نگاہ کرم پر موقع وہ ایک شیر ہے نا جسے چاہا در پر بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو جو حضرات بھی اس ماہ مبارک میں وہاں جا رہے ہیں یہ جو جانے والے ہیں یہ جو وہاں پر موجود ہیں اور اس وقت ہمیں سن رہے ہیں میں ان تمام سے ایک گزارش کروں گا کہ وہاں پر جائیں تو عدب کے جو فیکٹ ہے اسے ملحوظ ہے خاطر رکھے اس وقت وہاں پر معاملہ یہ ہو چکا ہے آپ نے بھی اپنے مشاہدے میں دیکھا ہوگا کہ آج کل ایک سیلفی کی بیماری بڑی لگی ہے اور ہمارے ایک مذہر فرماتے ہیں کہ آج کل بڑا مسئلہ ہے ایک سیلفی اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے جی جی بالکل وہ ایک بڑی بیماری بن چکا ہے معاشرے کے لئے ایسا ہی ہے دونوں وہ دونوں ہی جہاں اور دائمی بیماری آئیں ہیں ہاں دائمی بیماری آئیں ہیں تو ان سے بڑا بچنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ وہ بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے کہ جس کے لیے ڈاکٹر اللہم اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادم کا ہے زیر آسماء از عرش نازکتر نفس گم کر دمی آیت جنید بای عظید کیا بڑا شئر پڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت بای عظید استامی اور حضرت جنید بغداد عیسیٰ کی تو طائفہ بھی اگر حاضر ہوتے ہیں تو فرمایا نفس گم کر دمی آیت اللہ تو وہ اپنے نفس کو اپنے سانس کو روک کر کہ اگر سانس بھی لیں گے تو یہ بیعت بھی کنا ہو جائے وجود ان کا جو ہے ایسا وہاں گم ہو جاتا ہے کہ وہ دین آل حضرت کا شیر ہے آرہے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا ہے ابھی کیا ہوا نہ کوئی گیا نہ آیا میرے دل کہاں چلا گیا ایسا گم ہو جاتا ہے دل وہاں جی بشہ رمضان مبارک کی ویسی بڑی فضیلتیں برکتیں ہیں اور پھر رمضان مبارک مدینہ منورہ میں مل جائے مکت المکرمہ مل جائے تو پھر ان فضیلتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور قرآن کہتا ہے واللہ یدائف علمی شاہ اللہ جتنا چاہے اس چیز میں اور اضافہ فرمائے اور اضافہ فرمائے ماشاءاللہ خوبصورت خوبصورت گفتگو فرمائی میں لائف ٹیلیفون کالز کی طرف بڑھوں ہوں آپ علماء کی اجازت سے لائف ہمارے کالرز ہیں جو ویٹنگ پر ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم سوال یہ ہے کہ کسی نے گھر قرآن پر لیا اور جو ایگریمنٹ ہوا اس کی شرائط اونر اور پاکری ایجن نے واضح نہیں بتائی قرآن دار کو گروسہ تھا کہ ان کے اندر کوئی گربر نہیں ہے تو اس نے ایگریمنٹ بیٹے کو بھیج کے ہو کے کر دیا صحیح شرط یہ تھی جو واقعی رکھی گئی کہ اگر چھ ماہ کے اندر اندر گھر چھوڑا گیا تو سیکیورٹی زبط کر لی جائے گی حالانکہ کہ کیورٹی صاحب سمجھ گئے نہیں نہیں کس کے لیے چھوڑا گیا تو سیکیورٹی زبط کر لی جائے گی چھ ماہ کے اندر اندر چھ ماہ کے اندر اندر اگر گھر چھوڑا گیا قرآدار کی جی قرآدار تو اس کی سیکیورٹی زبط کر لیں گے ایک انڈیشن بنائی دی اچھ ٹھیک حالانکہ عرف ایسہ نہیں ہے حالانکہ عرف ایسہ نہیں ہے عرف ایسہ نہیں اچھا ٹھیک ہے تو آپ سرائیدہ نے گھر چھوڑا ہے اور مطلب چھے ماہ کے اندر اندر ان کو بحالتے مجبوری گھر چھوڑنا پڑ گیا تو بیجری کے بل جو ہے وہ بارہ پندرہ ہزار موزتی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہوتی کے اندر وہ ریمبرس ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے مالک مکان کے لئے چھوڑیں ایسا کرنا کیسا ہے اس رہی طور پر کیا یہ صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ ایسا کرنا کیسا بہت شکریہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت کچھ لوگ گھر خالی نہیں کرتے خالی کرواؤ تو محلے بدام کر جاتے ہیں اس گھر میں جن ہے یہ گھر نہیں لینا یہ اس پر ہی بتائیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے کیا سوال ہے پلیز بھائی پلیز پہلے تو مفتی سے بھائی کا مجھے پلیز نمبر ابھی دے دے ابھی دے دے دیں نمبر دے دیں دے دیں اگلا سوال ہے سوال اگلا نیکسٹ کوسٹن اسلام علیکم جی کیا سوال ہے جی کیا سوال ہے آپ کا قرآن پاک کھولتے ہیں تو صورت فات نہیں سمجھ آئی قرآن پاک جب کھولتے ہیں فال نکالنے کے لئے فال نکالنے کے لئے سورت فاتح پڑتے ہیں نا جو اوپر ہاتھ پھیر کے تو جہاں دردو کی باہر لگا لیتے ہیں صورت فاتح پڑھ کے جہاں جسم میں درد ہوتی ہے وہاں ہاتھ پھر لیتے ہیں ہاتھ لگا لیتے ہیں چیک ہے سوال فاتح پہ ہاتھ لگا کے پھر جسم پہ ہاتھ لگا کے اچھا دوسرا جے کہ اگر زہر کی نماز قضاء ہو گئی ہو تو اثر کے ساتھ پڑنی ہو اثر کی نماز سے پہلے پڑیں گے تو اس کی نیت ہے آج کی قضاء نماز کھولیں جو پہلے والی جو پہلے والی کی قضاء کی نیت کریں یا پہلے والی قضاء کی نیت کریں کہ جو میری آخری نماز ہے یا جو میری پہلی زہر ہے all right چلیں ایک اور کولر پہلی سے نمازیں قضاء ہوتی ہیں رہی ان کی آپ کی ویسے بھی قضاء ہوتی ہیں پہلیل نمازیں نہیں پہلے تو ہوتی تھی اب نہیں ہو رہی اچھا پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہو رہی چلیں آبے تو کبھی فارا جو ویسے ایسے رہ جائے اچھا گر میں نہ ہو سفر پی ہو جائے جو بھی کہا ہوگا اپنے علم دین حاصل کرنے کے لئے کہا ہوگا ایک اور کولر مارے ساتھ ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ جی کیا سوال ہے آپ کا جی جی میرے چار سوال ہے جی جی بتائیں ایک انسان فوت ہوا ہے پانچ سال پہلے ٹھیک ہے اس کے تین پلوٹ تھے تو بچوں کو اب جا کے جا کے انہیں یہ پلوٹ ملے ان کے نام پہ تو زکاة کب واجب ہوں گی اچھا بچوں کو اب ملے پلوٹ ٹھیک ہے آل رائٹ دوسرا یہ ہے کہ ایک انسان صاحب نتاب ہے ٹھیک ہے اور وہ فیملی سے باہر ہے اس کے حج بدل کرانا چاہ رہے ہیں مگر اس نے ابھی اپنا حج خود نہیں کیا ہوا تو کیا وہ حج بدل کر سکتا ہے اپنا حج نہیں کیا ہوا فیملی باہر ایک صاحب نتاب بندہ ہے وہ کسی کوش کروانا چاہ رہا ہے حج کیا ہوا نہیں ہے حج بدل کروانا چاہ رہا ہے نہیں 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 یہ صاحب نتاب خود نہیں وہ حج نہیں کر سکتا نہیں نہیں وہ بندہ صاحب نتاب ہے ٹھیک ہے اور حج کر سکتا ہے اس کے ثروع ہم لوگ سپورت کریں ہم حج کروانا چاہ رہے ہیں حج بدل اگر اس نے اپنا حج نہیں کیا کیا وہ یہ حج بدل کرتا ہے اس کا ہاں وہ خود بھی صاحب نصاب ہے اپنا حج بھی نہیں کیا ہوا ہم حج بدل اپنا کروانا چاہتے ہیں چلے ایک اور کالر کیا سفر تیسرا یہ ہے کہ قومی بچت سے کسی میں کسی کے پچاس ہزار ملے اور اس نے کپڑے خریدے ہیں اب اس کو ہو رہا ہے کہ یہ تو صحیح نہیں ہے تو اب اس نے اپنے حلال اکاؤنٹ سے اس بچت والے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دی ہے ٹھیک ہے سیونگز میں ڈال دی ہے وہ پیسے جائز طریقہ ہے وہ پیسے سیونگز جو کپڑے لے لیے اس نے بات کیا کیا ہے آپ نے کپڑے جو لے لیے اس کے بعد کیا کیا ہے آپ نے جو کپڑے لے لیے میں کسی کی بات کر رہی ہوں کسی نے لیے پچاس ہزار کی کپڑے ٹھیک ہے پہننے کے لیے استعمال کے لیے مگر اس کو بھر اگا کہ یہ تو غلط کی جائے اس نے اپنے حلال اکاؤنٹ میں سے پٹاس ہزار نکال کے جو پرافٹ تھا قومی بچت والا اس میں ڈال دیئے وقت حلال ہے تو میں پہن سکتا ہوں اچھا ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو یہی پر ناظرین گناہم ایک بریک بریک میں بھی آپ لائیو ٹیلیفون کالز کے ذریعے سوالات پوچھ سکتے ہیں سوال کیا کریں سوال آدھا علم ہوتا ہے آپ بریک میں بھی کریں کال اور انشاءاللہ بریک کے بعد بھی والکم بیک ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ایک مطبع پھر بزم علماء میں نعمت افطار ہماری افطار نشریہ تیار و ای کیو ٹی وی نے برپور محنت کے ساتھ آپ کے لئے سکرین سجائیے دعا کیجئے گا اللہ اس حدارے کو شاد و عباد رکھے اور تا قیامت یہ دین مطین کی قرآن کی صاحب قرآن کی خدمت پر معمور رہے اور آپ کا ذکر خیر یہاں سے جاری رہے میں لائف ٹیلی فون کالز ایک دو تین لے لیتا ہوں اس کے بعد منشاءاللہ جو بات کی طرح آتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام جی کیا سوال آپ میرا question میں کہا رہی تھی محمد صاحب سے صبح جی آواز آ رہی ہے بولیے میں صبح فجر کی نماز پڑھتی ہوں نا ویسے مجھے بھول جاتی ہوں ٹھیک ہے تو ویسے بھی نماز میں میں بہت بھولتی ہوں تو اگر کچھ پاس بات رہ جائے تو اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں نماز پر سنت پر فرض کی ہوتی ہیں نہیں جب آپ بھول جاتی ہیں تو یاد کیسے رہے میں آس مطلب رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھتی ہوں شروع سے دراج پاس یہی ہے یہی میں پڑھتی ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ بتائیں گے انشاءاللہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی السلام علیکم جی السلام علیکم آواز تھوڑی سی ان کی بڑھائے ہیں یا آپ تھوڑا آنچہ بولیں مطلب جی بولیے کیا سوال مجھے سوال پوچھنا تھا اشرفی صاحب سے جی پوچھئے اشرفی صاحب سن رہے ہیں جی جی مجھے پوچھنا تھا کہ مدین شریف کی حاضری کیلئے کوئی رضیقہ بتا رہے ہیں لکھ لیا آ لکھ لیا ہے سوال بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ جی جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی السلام علیکم آج سلام علیکم جی السلام علیکم کیا سوال ہے آپ کا جی میرا یہ سوال ہے کہ میں نے اپریٹ کروایا نا اپنا جی جی ٹھیک ہے کروایا اپنا اور اپنے نماز پڑھ سکتی ہوں چیئر پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہوں کیا جائز ہے یا نہیں چیئر پہ بیٹھ کے نماز آپ سمجھ لیں کیونکہ یہ تو ٹی وی دیکھ رہی ہیں ایک اور کالر چلیں چلیں ایک کال لاسٹ کال لے لیتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میرا سوال ہے کہ نادی علی کی کیا کی کہتے ہیں اور اس کو پڑھنا کیسا ہے ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ میں جوابات کی طرف آ جاتا ہوں انشاءاللہ اور اشرفی صاحب ایک سوال میرا بھی ہے ایک وظیفہ وہ بھی بتا دیگا جس سے جو ہے وہ تنخواہ بڑھ جاتی ہے تنخواہ بڑھنے کا بھی ایک وظیفہ وہ جی مفتیدہ جی بسم اللہ ایک سوال یہ ہوا کہ یہ سنا ہے کہ سورج گرن جب ہو تو اس میں عورتوں پر کچھ برے اثرات آ جاتے ہیں کہتی ہیں کہ خاتون نے کہا کہ جی وہ لوہے کی چیز سے ہم نے لسی بنائی تو میں اس وقت پیگنٹ تھی تو اس میں میرا بچہ جو ہے وہ پھر مسکیریج ہو گیا فلاں ہو گیا دیکھیں سورج گرن یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی انہو جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں تو آپ کا جب وسال ہوا تو اس کے بعد سورج گرن ہوا تو لوگوں نے کہا کہ کسی کے مرنے سے کسی کے انتقال سے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کسی کے انتقال سے اس طرح نہیں ہوتا کسی کے آنے جانے سے نہیں ہوتا یہ اللہ تعالی کی نشانی ہے جب یہ ظاہر ہو تو جب تک سورج کو گرن لگاوا ہو تو تم اللہ تعالی کی بارگاہ میں نماز پڑو اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں اہوزاری کرو توبہ کرو اس کی بارگاہ میں دعا کرو تو یہ حکم ہے تو سورج گرن سے یا چاند گرن سے اس طرح عورتوں پر جو پیگنٹ عورتیں ہیں ان پر کوئی اثرات کا آ جانا یا کوئی چیز نقصان دے ہونا ایسا کوئی کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے کہ لوہی کی جیز اگر عورت استعمال کرے گی تو اس کے بچے کو پیٹ میں نقصان ہوگا ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جو شریعت سے متصادم بھی نہیں ہے اور کچھ بڑوں کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے تجربات میں یہ بات شامل ہے اگر ایسا کوئی کام یا ایسی کوئی احتیاط کوئی عورت کرتی ہے کہ اس احتیاط میں شریعت سے تصادم بھی نہیں ہے اور تجربات سے وہ بات چلی آ رہی ہے تو اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہوتا لیکن باقی ایسی کوئی چیز نہیں ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ سجدہ تلاوت میں دو سجدے ہوتے ہیں ایک سجدہ ہوتا ہے میں نے کل بھی ارس کیا دوبارہ سن لیں کہ جب سجدہ بلکہ جی سجدہ تلاوت جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یعنی اگر نماز میں ہی ہیں نماز میں ہی ہیں اور آیت سجدہ آپ نے پڑھ لی تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراں سجدے میں چلے جائیں ایک ہی سجدہ ہے سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی تین مرتبہ پڑھا یا پانچ مرتبہ پڑھ لیں یا سات مرتبہ پڑھ لیں تا قداد میں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور نماز یعنی اسی طریقے سے جاری و ساری رکھیں یعنی وہ تلاوت آیت سجدہ درمیان میں آئی سجدہ کر لیا پھر وہیں سے تلاوت جاری رکھیں اور اس طریقے سے نماز پڑھیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آیت سجدہ نماز میں پڑھی اور آپ نے اس وقت سجدہ تلاوت نہیں کیا ایک دو تین آیات پڑھنے کے بعد آپ کو رکو کرنا ہے یا آپ نے فوراں رکو کر لیا یا ایک دو تین آیات کے بعد آپ کو رکو کرنا ہے تو وہ رکو اس کے بعد سجدہ جو ہوگا یعنی وہ رکو بھی اس سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہو سکتا ہے اور جو آپ نے سجدہ کیا ہے وہ بھی اس کے قائم مقام ہو جائے گا اور اس میں خدا نہ خاصتہ نیت بھی نہیں کی تب بھی سجدہ تلاوت ہو جائے گا تو سجدہ تلاوت یہ تو ہوگی ہے نماز میں ایک ہوتا ہے کہ آپ نے نماز میں نہیں ویسے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آیت سجدہ پڑھ لی تو کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر اللہ عبر کہتے ہوئے آپ سجدہ میں چلے جائیں تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ سبحانہ ربی العالیٰ کہنے اللہ عبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے یہ ختم ہے کسی نے خدا نہ خاصتہ یعنی بیٹھے بیٹھے اللہ عبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلا گیا پڑھ لیا تو یہ بھی ادا ہو جائے گا اور ایک کہا کہ ویزہ آنے کے لیے وظیفہ تو وظیفہ یا مسبب الاسباب علماء کے نزدیک یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ معمولی سی دیر کے لیے بھی سوئے چاہے اونگ ہی کیوں نہ ہو اگر سونا پایا گیا تو اس کے بعد اٹھ کے آپ تحجد پڑھ سکتے ہیں ان کے نزدیک سونا شرط ہے لیکن بعض حضرات علماء اس کے قائل ہیں کہ اگر جو ہے وہ بغیر سوئے بھی کسی نے پڑھ لی تو بہرحال نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے رہا کی بات یہ کوئی ساری راہ جاگتا رہا ہے شبیداری کی ہے سویا نہیں ہے اب وہ نوافل پڑھ لے جو بھی نوافل پڑھے گا قیام اللیل کا سوا ملے گا تحجد بھی بنیادی طور پر قیام اللیل ہی ہے رات کی نماز ہے نوافل جو بھی رات میں پڑھ جائیں قیام اللیل ہوتی ہیں اور رات کے آخری حصے میں جوف میں جو نوافل پڑھے جاتی ہیں اس کے بارے میں ویسے ہی عدیث شریف کے اندر آیا کہ یہ افضل نوافل ہیں پھر جو ایک بھائی نے پوچھا کہ زوال کا وقت دن میں ہوتا ہے یا رات میں ہوتا ہے رات میں زوال کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے دن میں زوال کا وقت ہوتا ہے مقروح وقت جو شمار ہوتا ہے باقی جو رات کے بارے میں یہ مشہور ہے باہر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رات بارہ بجے زوال کا وقت ہے تو رات بارہ بجے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے یا رات بارہ بجے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے رات میں کوئی زوال کا وقت نہیں ہے بارہ بجے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں بارہ بجے کے بعد بھی نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں بلا ضرورت جان بوچ کر عشاء کی نماز میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے وہ مقروح ہے لیکن اگر کسی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو رات بارہ بجے کے بعد بھی عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے پڑھ سکتے ہیں بلکہ سہاری کا وقت ختم ہونے تک عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو پڑھنی ہوگی قضاء نہیں ہے ادا ہی ہوگی وہ پڑھنی ہے بلکل صحیح جی حضرت اس حوالے سے آپ سے ایک کالر نے ٹینٹیڈیف کوئیسٹن بھی کیا اس کے علاوہ بھی ہم پوچھ لیں تین سوالات میں نے نوٹ کیے تھے ایک تو یہ تھا کہ مدینہ شریف کے حاضری کے لیے ہمارا جددعالہ اشرف المشایخ سیدہ احمد اشرف جلانی نور اللہ مرقدو یہ فرماتے تھے ایک شیر ہے فرماتے تھے یہ روزانہ کے طور پر محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بعد نماز عشاء پڑھا جائے اور وہ کیا ہے فرماتے تھے مدت سے ہوں میں طالب دیدار مدینہ بلوائیے بلوائیے سرکار مدینہ تو اس شیر کو پڑھا جائے روزانہ کے طور پر کم سے کم گیارہ مرتبہ بعد نماز عشاء اچھا بعد میں میں ایک بات یہ بھی کہتا ہے چلوں دراصل تو درخواستی ہے حضور کی بارگاہ میں بلوائی جو میں نے پہلے بھی ارس کیا ہے کہ وہاں سے نگاہ کرم ہوگی سارے معاملات ہو جاتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ لاکھوں کروڑ روپے ہیں انگلینڈ کے ہولینڈ کے بیلجیم فرانز امریکہ کے چکر لگ رہے ہیں لیکن وہاں جانا نصیب نہیں تو وہاں سے جب نگاہ کر رہوں گی تو معاملات خود ہی بن جائیں گے بے شک کچھ ناظرین اگر ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ بھئی یہ تو صرف شیر ہے یہ کیسا وظیفہ ہے تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بات ہے جو ہم کرتے ہیں ایک بات ہے جو آپ نے کی ایک بات ہے جو کسی عالم نے کی اور ایک بات ہے جو کسی ولیے کامل نے کی ہماری بات میں اتنا اثر نہیں ہے جتنا ان کے کہنے میں اثر ہے بلکل سی اس لیے کہ یہ وظیفہ تو وظیفہ ہی ہے پھر جو کلمات ان کی زبان سے ادا ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کلمات میں بھی برکتیں اور رحمتیں شامل فرماتا ہے جو کسی نیک بندے کی زبان سے ادا ہوئے تو اگر اس وظیفے کو دل جمعی کے ساتھ یقین کے ساتھ پڑا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس شیر کو یعنی کہ مدت سے ہمیں طالبِ دیدارِ مدینہ بلوائیے بلوائیے سرکارِ مدینہ دوسرا ایک سوال تھا کہ سورِ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا کیسے تو سورِ فاتحہ جو ہے وہ سورِ شفا ہے بالکل اس کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے اور جہاں تک لوگ اس چیز پر بھی اتراز کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے اثر ہوگا تو جس طرح برے الفاظ میں اثر ہے اسی طرح نیک الفاظ میں بھی اثر اثر ہے پھر یہ الفاظ تو قرآنی الفاظ ہے تو ان میں تو اور زیادہ برکتیں ہیں اور زیادہ رحمت ہیں تو اگر کوئی کسی بھی مرض کیلئے کسی بھی پریشانی کیلئے سورِ فاتحہ کو سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ طریقے کے ساتھ پڑھ کر دم کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور بزرور شفا ملے گی تیسرا سوال ایک آپ نے بھی کیا تھا تنخواہ بڑھانے کا جی اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں تنخواہ اگر بڑھنی رہی ہو کسی کی آٹھ نو سال ہوئے ہو اور تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہو اب اس میں دو پہلوں ایک ہے تنخواہ بڑھانا اور ایک ہے بڑھوانا بڑھوانے کا وظیفہ بڑھ تو نہیں رہی بڑھنے کا تو کوئی اس کے لئے حضور فرماتے ہیں کہ اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے سب سے پہلے مصببب الاسباب پر بھروسہ کرنے اللہ اکبر سبحان اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں مصببب الاسباب حضرت سبحان اللہ حضور تارک و سلطنت مغدوم سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی فلا راضی ہو جائے تو میرا کام ہو جائے فلا راضی ہو جائے فلا سیٹ فلا آدمی فلا شخص لوگوں کے اپنی اپنی کیفیات ہیں فرمایا ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں تو اسباب پر بھروسہ نہیں کرو مصببب الاسباب پر بھروسہ جو اسباب کو پیدا کرنے والا اگر وہ راضی ہے تو پھر ساری کائنات راضی بے شک اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی طرف سے ناراضی ہو گئی تو پھر دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں حضرت میں آپ کو اپنا بھی مزاج بدا دیتا ہوں اور اب مجھ سمیت لوگوں کا مزاج بدا دیتا ہوں منور رانہ صاحب نے چار مصروں پر باندھا ہے گڑ گڑائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی گڑ گڑائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی بھیق بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی ہاتھ باندھے رہے پلکوں کو جھکائے رکھا داد بھی ہم نے جو مانگی تو حیاء سے مانگی جی مفتی صاحب قبلہ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ اعتقاف میں پیکہ انجیکشن لگوانا جو ہے وہ کیسا ہے اگر رات میں آپ انجیکشن لگواتی ہیں تو اس صورت میں تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا روزہ ہو گئی نہیں اعتقاف پر بھی اثر نہیں پڑے گا لیکن دن میں اگر آپ انجیکشن لگاتی ہیں یا کوئی ڈرپ لگاتی ہیں تو اس میں علماء کے دو موقف ہیں اور دونوں قابل قدر علماء کے طبقات ہیں دونوں کے اپنے اپنے مضبوط موقف ہیں تو کچھ کی نزدیک ایک موقف کے نزدیک جو ہے وہ روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو جب کوئی ان کو فالو کرنے والا ہے تو زیادہ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور جو یہ کہتے ہیں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ انجیکشن چاہے وہ انجیکشن لگائیں چاہے ڈرپ لگائیں تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ختم ہو جائے گا تو میرا موقف بھی یہی ہے برحال دونوں اپنے اپنی جگہ پر ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں جو اس موقف کو فالو کرتے ہیں تو وہ اس موقف کو فالو کریں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایک معاملے میں ان کو لے لیں ایک معاملے میں یہاں لے لیں ایسا نہیں ہوگا تو جہاں کے فولوورز ہیں اس کے مطابق عمل کریں تو اب جن کی نزدی کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے انجیشن لگانے سے تو ظاہر ہے کہ ان کا پھر اعتقاف بھی باقی نہیں رہے گا تو بعد میں اعتقافی قضاء کرنی ہوگی اگر اس یہ سیچویشن آ جائے تو اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ ساری رات شب اس میں ستائیسوی شب میں اللہمہ انک آفون کریم تحبلا ففافو انی یہ فافو انی یہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے تو اب فافو کی جگہ جو ہے وافو انہ پڑھا دیکھیں فا کا معنی تو ہوتا ہے واؤ کا معنی ہوتا ہے اور ٹھیک ہے نا اب اس میں کوئی معنی میں فرق نہیں پڑھا اگر آپ نے پڑھ بھی لیا اور آپ پریشان ہو رہی ہیں ہاں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی جس میں معنی چینج ہو جاتا ہے بالکل میننگ چینج ہو جاتا ہے پھر تو مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہاں کوئی معنی میں چینجز نہیں ہوئی ہے کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے تو یہ پڑھنا آپ کا تھا تھا اور اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا ہوگا اب جو دوبارہ پڑھئے گا تو فافو انہ پڑھئے گا یعنی فا کے ساتھ پڑھئے گا واؤ کے ساتھ نہ پڑھئے گا اچھا میں اسی لئے کہتا ہوں کہ جب کوئی دعا ہو کوئی وظیفہ ہو یا کچھ بھی کرنا ہو آپ پہلے اسے دو تی مرتبہ غور سے پڑھ لیں پڑھ لیں لا پروائی سے نہیں غور سے پڑھ لیں تو وہ انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا اچھا اس کے بعد یہ کہا کہ کیا تراوی میں پہلی رکعت میں ایک صورت کا باز حصہ اور دوسری رکعت میں صورت کا باز حصہ جو ہے وہ پڑھا تو اس صورت میں کیا ہوگا کیا معاملہ ہوگا دیکھیں چھوٹی صورت ہے جیسے کل والوہ واحد تو اس کی دو حصے کریں گے تو یہ تو جائز نہیں ہے انہا آتی نکل کو اثر اس کا بھی نہیں ہے چھوٹی صورت ہو تو اس کی دو حصے نہیں کریں گے تھوڑی بڑی صورت ہو تو ایک رکعت میں ایک حصہ پڑھا اور دوسری رکعت میں دوسرا حصہ پڑھا تو جائز ہے بالکل ٹھیک ہے ازانِ اثر کا وقفہ ہوا چاہتا ہے ناظرین فقرِ پاکستان الہاج قاری ویزہ ورقازمی صاحب کی خوبصورت ازان آپ ملاحظہ فرمائیے ہم نمازِ اثر ادا کر کے بس یوں گئے اور یوں آئے بس میں علماء جاری رہے گی آج کیونکہ ہمارا جو کوئی سیو ہے وہ آج نہیں ہوگا اور کوئی سیو کا انشاءاللہ فائنل ہوگا ٹوئنٹی نائنٹ آف رمضان یعنی ڈے آفٹر ٹومارو پرسو انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیے گا آج علماء کرام کے ساتھ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں دس منٹ کے لئے حاضر ہوں گے ازانِ اثر اور نماز اثر کے وقفے کے بعد موسیقا